ہم بات کر رہے ہیں ٹیلرزم پر اور یہ ہماری فورتھ ویڈیو ہے ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں اس بات کے اوپر ڈسکشن کیا تھا کہ دنیا کے کسی بھی جگہ کسی بھی سٹیٹ میں کن وجہات کے اوپر ٹیلرزم پھیلتا ہے ہم نے اپنی دوسری اور تیسری ویڈیو میں اس بات کے اوپر ڈسکشن کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشتگرد تنظیم کس طرح وجود میں آئی اور کس طرح وہ اس بڑے پیمانے کے اوپر دہشتگردی کرنے میں کامیاب ہوئی تو کچھ چیزیں اس میں بلکل صاف ہو جاتی ہیں کہ کسی کو جنگ اس لیے چاہیے کہ اس کی آر میں اس کا کاروبار چلتا رہے تو کسی کو جنگ اس لیے چاہیے کہ اس کی آر میں اس کا تختورتہ سلامت رہے تو کسی کو جنگ اس لیے چاہیے کہ یہ جو عالمی سطح کے اوپر جو ڈسکرمنیشن ہے جو 20 اور 80 پرسنٹ کا جو ڈسکرمنیشن ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے ویڈیو میں وہ برقرار رہے تو اب یہاں ایک بات اور اہم جو ہے وہ ذکر کرنے لائق ہے کہ جب لوگ یا جب آثورٹیز یہ چاہتی ہیں کہ جنگ ہو تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ انوال ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ انوال ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو یہ لگے کہ یہ ان کی اپنی لڑائی ہے تو لوگوں کو یہ لگے کہ یہ ان کی اپنی لڑائی ہے اس کے لیے پھر انہی پانچ چیزوں کو جس کا ذکر ہم نے پہلے ویڈیو میں کیا تھا یعنی کہ ریلیجن، ایتھنیسٹی، کاسٹ، ریسزم اور آئیڈیولوجی اسی کو مدہ بنایا جاتا ہے انہی کے بنا کے اوپر کانفلکٹس جو ہے وہ پیدا کر کے ایک جنگی محل سے بنا دیا جاتا ہے تو اس میں اسے ہوتا یہ ہے کہ جو اس چیزوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے دھیرے اس میں انوال ہو جاتے ہیں اور جو جنگ چاہتے ہیں ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے اب ہم روک کرتے ہیں اپنے ملک کی طرف یہاں بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے پولرائزیشن کے لیے یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ مذہب کی بنا کے اوپر لوگوں کو آپس میں لڑوایا جائے اور ان میں نفرتیں پھیلائی جائیں اور موب لنچنگ کی جو وارداتیں پچھلے کچھ سالوں میں رونما ہوئی ہیں وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے موب لنچنگ جو ہے وہ اگریسیف ہیومن نیچر بھی ہے اور یہ دنائل آف ہیومن رائٹس بھی ہے اور لاؤ اور آرڈر کا جس طرح سے فیلیو نظر آتا ہے تو وہ صاف صاف سوشل اور پولٹیکل انیکوائلٹیز کو بھی ظاہر کرتا ہے یہاں ہم ایک چیز اور یاد دلانا چاہتے ہیں آپ کو ہم نے اپنے پہنے ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ کسی بھی شخص کی دہشتگردی کی فکر رکھتا ہے اس کی دہشتگردی کا دائرہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جتنی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اب ذرہ سوچئے کہ جن لوگوں نے موب لنچنگ والی واردات انجام دی اگر ان کے پاس بندوقیں ہوتی تو وہ کیا کرتے اور اگر ان کے پاس بومب ہوتے تو وہ کیا کرتے ہم یہاں آپ سے ایک بات اور کہتے ہیں بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ نفرت کے محول میں کسی طرح کی کوئی بھی ڈبلپمنٹ ممکن نہیں ہے جی ہاں کوئی وکاس کوئی ڈبلپمنٹ آتنگ اور نفرت کے محول میں پوسبل نہیں ہے ان محول میں نفرت کا محول ہوگا اور آتنگ کا محول ہوگا تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ڈبلپٹ ہوگی اور وہ ہے دہشتگردی نفرتوں کا محول کسی اور طرح کے ڈبلپمنٹ کے لیے سازگار نہیں ہے اگر ہمیں ایڈیوکیشنل یا ٹیکنیکل ڈبلپمنٹ یا کسی بھی اور پوزیٹیو ڈبلپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک پوپر محول چاہیے اس کے لیے ہمیں پیس چاہیے سکون چاہیے آتنگ کے محول میں کبھی جو ہے وہ ڈبلپمنٹ نہیں ہو سکتا اس میں صرف اور صرف دہشتگردی کا ڈبلپمنٹ ہی پوسبل ہے تو اگریسیو جو سب سے پہلا جو مولمنٹ جیسے کہیں گے کہ اگریسیو نیچر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے لیے ہم بتانا چاہیں گے کہ جیو اور جینے دو بھی کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ باعزت جیو اور باعزت جینے دو جی ہاں سب سے پہلا اگر ہم آتنگوات کے خلاف ہیں اور واقعی آتنگوات کو جڑ سے اکھار پھیک دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے جو بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے مزاج میں تبدیلی لانی ہوگی اور ہمیں باعزت جیو اور باعزت جینے دو کے مولمنٹ کو جو ہے وہ اپنانا ہوگا بغیر اس کے ہمارا جو دعویٰ ہے اس بات کا کہ ہم آتنگوات کی جنگ کے خلاف ہیں یہ بے بنیاد ہے یہ کھوکلا ہے